حق والوں کا روب ہوتا ہے کہو نہ حق کا مقابلہ کا اثر انہوں کو کسی کا در نہیں ہوتا ہے قادی یعنیت کے خلاف جب قاری کے چلی علماء نے بھی اور شاہ صاحب نے بھی ہر تقریر میں قادی یعنی کو للکارا اور اس کی مٹی پنید کر دی اور اس کے کفر کو خجاگر کر کے رکھ دیا تو یہ پرانے اور ان کی باتیں کہتے ہیں اگریت کی حکومت تھی کہ مقدمہ بن گیا اور مقدمہ بھی نعوذ باللہ بغاوت کا بالحال یہ ہے کہ جب شاہ جی کوڑ میں ہے تو یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے نا ججے نہیں ہوا اگریت تھا ججبی اس نے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا غلاب آمد کادیانی کافر ہے اور واجب القطر ہے ملتد ہے پہلے تو قادیانی نہیں تھا نا قادیانی تو بات پہ بڑھا ہے تو جو مسلمان ہو کر کافر بنے وہ تو ملتد ہوتا ہے تو شاہ جی نے دیکھا اور کہا ججی صاحب میں نے کہا نہیں تھا کہا بھی تھا اب تیرے سامنے بھی کہتا ہوں اور جب تک میری زندگی ہے میں کہوں گا کہ مرزاہی کافر ہیں اور مرتد ہیں اور واجب القطر ہیں جج نے پیشی پڑ گئی لیکن اب سب نے کہا کہ بھئی بس اب اس مقدرے شاہ جی نہیں مجھ سکتا جب ایک آدمی برملہ اعتراف کر رہا ہے اس کا کیا ادار ہے کہتے ہیں کہ شاہ جی رحمت اللہ رہ کو پولیس نے ہتھکڑیاں لگا ہی ہوئی تھیں واپس لے جا رہے تھے جیل کی گاڑی کی طرف تو اسی آئی پورٹ کی امارت کے ایک کونے میں ایک نوجوان بچی جو تھی نا وہ پردے میں کھڑی تھی اس نے پولیس والوں سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں ایک درخواست ہے مجھے صرف پانچ منٹ کے لیے شاہ صاحب سے بات کرنے میں بات پولیس والوں کو بھی شرم آ جاتی ہے تو وہ رک گئے شاہ جی فرماتے ہیں کہ میرے قریب آئی اس نے کہا کہ اببا جان میں سی اللہ کیوں اور میں رزانہ قرآن ختم کر کے تیری بیہائی کے لیے دعا کروں شاہ جی فرماتے ہیں کہ اس کیس کہنے سے گھر اوپڑی اور پیچھے ہٹ گئی شاہ جی کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ گئے گئے ساتھ جذبہ آ گیا سارے ساتھ ہی وہ کلا کہہ لگے کیا بات ہے میں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزا بھی دے سکتی جب یہ معصوم بچیاں میرے لیے دعا کرتی ہوں تو مجھے کون سزا دے سکتا ہے اور اگر سزا ہو بھی جائے تو میں اس کے رسول میں پانچی چڑھوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ کنیا شریف کے یہ کنیا شریف خان کا جو یعنی واحد خان کا ہے کہ جہاں باپ بیٹے کی جانشینی نہیں ہوتی اکثر اکثر مستحق اور علماء آتے ہیں سب ایک سے ایک بڑھ کے علم آئے حضرت خان صاحب ہی دیبند سے فارق تھے حضرت مزید کے شگر تھے رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے بھی آزم تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے صلاحیت و علم دیکھا جاتا ہے تو ان سب کے جو بزرگ تھے جو شیخ المشایخ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب یا عبداللہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا ان کی بھی آخری عمر تھی اور بیمار تھے سنانے سے ٹیک لگا آگے لیٹے ہوئے تھے اور کوئی آدمی آیا اور حضرت کی مجلس میں آگے بے تہاشر انہیں نہ کیا تو حضرت نے فرمایا ابھی کیوں روتا ہے یہ پوچھو اس سے اس نے کہا کہ حضرت آج تمام شاجی کے وقین انہیں بھی جواب دے دیا ہے اور ایک ہفتے کے بعد پیشی ہے جب ہماری اپنے وقین ہماری نا امید ہو چکے ہیں تو اب تو مقصد یہ ہے کہ پھر نعوذ باللہ اس کیس میں ان کو سزا ہو جائے گی کہتے ہیں کہ حضرت مولانا لیٹے ہوئے تھے بیبار تھے غصے میں اٹھے سیدھے ہو کے بیٹھے اور اپنا ہاتھ یوں درین پہ مارا کہنے لگے ماں تندرست ہوندہ تھی اجرات ہوئی جیل نہ رہن دلدہ میرے شادو کون پنسی دے سکتا ہے بیبار رام کیا کہا رہا اللہ کو لو منگاں کہا رہے ہیں دو تین دن لگ جہاں گیا اللہ کی شام بہت بڑے ولی اللہ تھے اچھا خدا کی شام دیکھو کہ شاہ جی جب آخری فیصلے کی پیشی پہ آئے تو لدہ رام ہندو انسپیکٹر تھا جس نے ساری ریپورٹ لکھی تھی جس نے کیس بنایا تھا وہ ہندو تھا سریعیدی کا انسپیکٹر تھا اسی نے ساری ڈائری لکھی تھی اسی کی ڈائری پہ ہی پرچا ہوا تھا وہ جب کورٹ میں آیا تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے کیا بات وہ نے کہا جی میں نے جو ریپورٹ لکھی تھی بلکل جیوٹ لکھا تھا شاہ صاحب نے یہ لغت نہیں کہے تھے مجھ سے افسرانے والا نے دباؤ ڈال کے لکھوایا تھا جہاں جی نے دیکھا اور نے کہا بتا رام تم انسپیکٹر ہو تمہیں پتا ہے اپنی ریپورٹ سے ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آکر پھر جانا لے اس کی کتنی حصہ ان نے کہا جی آپ مجھے کتنی مر رہی ہے سزادے میں لیکن میری ریپورٹ پر آگے کہ سید بے گناہ فانسی چڑھ گیا تو میں کہاں جاؤں گا تو تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا نا جی بنانے والا پھر گیا تو ہائی کورٹ نے بری کر دیا شاہ صاحب کو ان نے بری کر دیا اور لدہ رام کو جیل بھیج دیا بائل نکلے ماشاءاللہ تو بڑے لفظاروں کے بجوے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے تو شاہ جی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایک ہندو کا ضمیر بھی بیدار ہو گیا ہے میں بھی بغاری سیدہ پتران جب تک لدہ رام جیلی جنین نکلے گا میں بھی لاہور تو نہیں جانا میں بھی مجھے ڈا کے جاؤں گا اور شاہ جی نے جناب جو جلسے کی نے لاہور کے گھلے کیوں میں تو گورمنٹ گھر آ گئی ان نے کہا چھوڑو ہے یہ تمہارے گلے پڑ گیا آپ کو پڑ گیا ہے میں بھی بھی رسی ten اور پل جلسے کو پڑ گیا